بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو نیو ریسپی دینے جاری ہوں جو کہ کیڈز فیورٹ ریسپی ہے یہ بہت ہی مزید کے ڈیزرٹس بنتے ہیں اے سب سے پہلے میں مینگو کا ڈیزرٹ بناؤں گی اور اس کے بعد میں اوجو کا ڈیزرٹ بناؤں گی ان دون ریسپیس کے لیے ہمیں جو ہے کریم چاہیے ہوتی ہے وپٹ کریم میں نے وپٹ کریم لیے ہے ون کپ کے برابر اور اس کے بعد شامل کرتی جاؤں گی اور اس کو وپٹ کرتی جاؤں گی اور یاد رہے کہ جو آپ کی کریم ہے یہ بالکل چلڈ ہونی چاہیے تب ہی یہ اچھے طریقے سے وپٹ ہوگی اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری کریم جو ہے بہت اچھے طریقے سے وپٹ ہوگئی ہے ہمیں اس کو ٹو پورشنز میں ڈیوائٹ کروں گی اور ٹو پورشنز میں ڈیوائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں بناوں گی مینگو کا ڈیزرٹ جو کہ کیڈز لور جو ہوتے ہیں جو مینگو لور ہوتے ہیں سوری مینگو لورز کے لیے تو بہت ہی مزے کے لیے ڈیزرٹ ہوتا ہے ان کو بہت پسند آئے گا مینگو جو ہے وہ تو بچوں کا بہت ہی زیادہ فیور ہوتا ہے اس لیے یہ ڈیزرٹ بچوں کے لیے بہت سپیشل ہے یہ دیکھیں مینگو پیوری میں نے بنائی تھی اور اس کو میں نے جو میں نے ٹو پارٹس کیے تھے ٹو پورشنز بنائے تھے میں نے کریم کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور میں نے 3-4 ٹیبل سپون بھائکی میں نے اس کے اندر کریم کے اندر ڈالا ہے اور اس کو میں نے کٹ اور فول کی میٹھڈ سے مینگو کے مکس کیا ہے آپ نے اس کو اور مکس نہیں کرنا آپ نے جسٹ کٹ اور فول کی میٹھڈ سے جو ہے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک طرح سے مینگو موز ٹیار ہو جائے گا جس طرح کہ ہم لوگ موز بناتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے پاس ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں بس ریڈی ہوگی اب میں دکھاتی ہوں کہ میں بس چنکس ہیں مینگو کے میں نے مینگو کی کیوبز کٹ لیے تھے اور میں بسکوٹ ہیں میری بسکوٹ آپ کوئی اور بسکوٹ بھی پسند اپنی پسند کے جوہے بلے سکتے ہیں آپ نے اس کو بالکل کرش نہیں کرنا تو اور سا موٹا موٹا اس کو کرش کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے چنکس جوہے زیادہ اچھے رکھتے ہیں مومن جب آتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کیک لیا ہے میں نے سٹوبرگ کیک لیا ہے اور ونیلا کیک یا اورنج کیک لیا ہے آپ اپنی چوائز کے مطابق کچھ بھی کوئی اسے بھی کیک لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کپس میں مموز ڈالوں گی مینگو موز جو ہم نے ریڈی کیا تھا گرین کے ساتھ وہ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کے برابر اور تینوں کپس میں میں نے ایک ہی مائیر منٹ کے ساتھ ڈالوں گی مینگو موز ڈالنے کے بعد اس کے اندر جائیں گے بسکوٹ کی لیئر بسکوٹ کی لیئر ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کیک میں نے سٹوبرگ کیک یوز کیا ہے مارکک می کیکس جو ہیں وہ ایزی ڈی آویلیبل ہیں ڈیفرنٹ فلیورز کے ساتھ یہ دیکھیں میں اس میں نارون کی مینگو پیوری اس کے بعد دوبارہ سے میں نے اس پہ مینگو موز کی لیئر لگائی ہے جو کہ میں نے کریم کے ساتھ بنائی تھی اور سب سے لاسٹ میں میں اس کے اوپر لیئر رکھوں گی اپنے مینگو چنکس کے ساتھ بکاوز میں مینگو کیوبز جو ہیں بہت زیادہ ڈالوں گی کیونکہ یہ مینگو کیوبز جو ہیں اس میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں جتنے زیادہ ہوں گے اس سے دیکھیں ہمارے مینگو کی جو کپس ہیں ڈیزرٹ ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو وائن آور کے لیے تو فریج میں چیل کریں گے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد سرف کریں گے سیکنڈ پورشن جو میں نے کرین کا ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ویپڈ کرین کا اس کے اندر میں ڈالوں گی اوریو بسکوٹس کی کرین جو کہ میں نے اوریو بسکوٹس کی کرین کو سپرٹ کیا اس کو میں نے میش کر لیا اور بسکوٹس کو میں نے ایک زپلو بیگ میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو کرش کر لیا یہ لیکن کرین کے اندر میں نے اوریو اس کی کرین ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون کے بابا میں نے اس میں بسکوٹس بھی ڈالے ہیں اور پھر میں نے اس کو کٹ ان فول کے میتھڈ سے اس کو میں مکس کروں گی اور یہ لیئر جو ہے ہمارے پاس ایک ریڈی ہو جائے گی اوریو بسکوٹس کے ساتھ سب سے پہلے میں لیئر لگاؤں گے اس کرین پی جو میں نے اوریو کے ساتھ ریڈی کی ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر کیک جو کہ میں نے لیا تھا چوکرٹ کیک چوکرٹ اور ونیلا کیک لیا مطلب میں نے آپ اس کے اوپر وپٹ کریم کی لیئر بھی لگا سکتے ہیں چوکرٹ سیرپ بنا کے نیوٹیلا کے ساتھ بھی اس کی ایک اور لیئر لگا سکتے ہیں اب میں ڈالوں گی اس کے اوپر اپنی اوریو بسکوٹ کی لیئر آپ اپنی چوائیس کے مطابق کچھ بھی لیئرنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف میرا ایک مقصد یہ تھا آئیڈیا دینے کا کہ آپ اپنے کیٹس کو اس طرح بنا کر ڈیزرٹس دے سکتے ہیں اور وہ بہت انجوائی کریں گے مینگوز کے ساتھ جو چوکرٹ لور ہیں وہ چوکرٹ اوریوز کے ساتھ اس طرح بنا کر دے سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ ٹو لیئرز بھی بنا سکتے ہیں اس کی کریم کی میں نے جسٹ ون لیئر لیا اور دمیال میں میں نے کیک رکھ کے اس کو سورف کیا تھا اس طرح ہی بھی یہ بہت مزے کے لگ جاتے ہیں میرے کیٹس نے تو اس کو بہت انجوائی کیا اور اگر آپ کو بھی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ بھی مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزرٹ کیسے اچھے لگے ہیں یا نہیں اچھے لگے آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں سیدیو کو ساکت بھی جوانا آپ نے اچھے لگی خیلی دیویوییی پیشنی لازمید موسیقی موسیقی